بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج جو چیز میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں وہ بہت بڑی چیز ہے جس کو کینیڈا کا سٹارٹ اپ ویزا کہتے ہیں تو گزارش یہ کہ ویڈیو بڑی ہوگی آپ نے ہر پوائنٹ کو غور سے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کام کروانا ہے ہم سے اپلائے کروانا ہے تو کیسے ہوگا اگر آپ نے خود کرنا ہے تو کیسے ہوگا یا آپ نے کسی اور سے کروانا ہے تو احتیاط جو کرنی ہے آپ نے آپ کے سامنے میں میں نے آخری میں احتیاط بھی دکھ لی ہے کیونکہ میں نے کچھ کیسز کو دیکھا ہے لوگ خراب کر کے دے رہے ہیں آپ کو تو خراب کر چکے ہوتے ہیں پھر میں کچھ نہیں کر سکتا یا تو آپ پہلے آئیں خراب ہونے سے پہلے آئیں یا خود اپلائے کریں یا پھر اسی کے متھے لے گئے ہیں جس کا آپ نے کام دیا ہے ہم فریش کام کر سکتے ہیں ہم خراب کام کو ٹھیک نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگیا اب چلتے ہیں جی ہم اس ویڈیو کے طرف اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو لنک ہے وہ کیا ہے آپ نے کیسے کام کرنا ہے آپ نے سکرین پہ لکھنا ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ گوگل کو لکھیں کینیڈا سٹارٹ اپ ویزا ٹھیک ہے اور جب یہ آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو پہلے ویب سیڈ آئے گی وہ آئے گی کینیڈا ڈاٹ سی اے کینیڈا ملک کا نام لکھیں گے ڈاٹ ڈالیں گے سی اے لکھیں گے ٹھیک ہے یہ میں سکرین پہ لکھ دوں گا کیونکہ آپ اس بہانے سے نہیں کھولو گے اس کو کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ دوں گا میں وہاں پہ دین ہی آپ نے جس لئے ہم نہیں کھول رہے اس کو سٹارٹ اپ ویزا چھوٹی چیز نہیں ہے اس میں مزاق نہیں چلے گا یا بہت سیریس میٹر ہے تو یہاں پر آپ نے کینیڈا ڈاٹ سی اے کے اوپر سٹارٹ اپ ویزا پروگرام کے اوپر دینے کا مقصد یہ ہے اس کیونکہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان جائیں کہ یہ چیز جو ہے جو دی جا رہی ہے یہ کینیڈا ڈاٹ سی اے کے اپنے ہی پلیٹ فارم سے دی جا رہی ہے سٹارٹ اپ ویزا پروگرام کینیڈا سٹارٹ اپ ویزا پروگرام ٹارگٹ ایمیگرنٹ انٹرپنورز ویڈ دا سکلز این پوٹینشل ٹو بیلد بزنیس این کینیڈا آؤٹسائیڈ کیو با ایک دو دے درنا جو بہلی بات کریں کین کمپیٹ آن اگلو بل سکیل تھوڑا ساکے بڑھتے ہیں آپ کو پورا سمجھاؤں گا آپ کو اس میں سمجھ میں سارا آ جائے گا پہلا پوائنٹ کیا ہے یہ بڑا پیارا پروگرام ابھی سمجھنا بات کو اگر آپ اس کے تھوڑا اپلائے کرتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا to apply for a startup visa program you must pitch your qualifying startup to a designated organization and get their support کسے لینے ہیں بتا رہا ہوں meet the language requirement language requirement کتنی ہے بتا رہا ہوں bring enough money to settle پیسے لے کر آنے ہیں خالی ہاتھ نہیں آنا ہے سٹارٹ یور visa application application بڑی آسان ہے اگر خود کرنا ہو تو بڈن دیا ہو ہے startup visa application click کرو چلے جاؤ بہت آسان ہے مگر اس کو دبانے سے پہلے بھی سن لینا کہ کرنا کیا پڑے گا get a work permit while you wait اب آپ کہتے ہیں سر یہ کیس بڑا لمبا ہے i can't wait مجھ سے انتظار نہیں ہوگا بڑا ایک معاملہ خراب ہو جائے گا اگر انتظار کرنا پڑا تو وہ بھی جانتے ہیں آپ کی طبیعت کو انہوں نے کہا work permit low جاؤ اور جاؤ if you already applied for permanent residency through the startup visa program اگر آپ نے startup visa program کے ذریعے apply کر لیا ہے کیسے نہیں کر لیا ہے you might be able to work in Canada while you wait it for اگر آپ اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو آپ Canada میں انتظار کر لیجئے work permit پہ آجائیے show that your business will provide a sufficient economic benefit to Canada ثابت کیجئے کہ آپ کا جو کام ہے وہ benefit کرے گا Canada کو bring enough money to settle again وہ کہہ رہے گی start your temporary work permit application start temporary work permit اگر چاہیے تو یہاں پہ click کر لو again آپ کو فائدہ ہوگا یہ پورے دنیا کے لیے ہے Indian بنگلدیشی پاکستانی نپالی بھوٹانی افغانی سب کے لیے ہے یہ ٹھیک ہے کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے اگر ہے تو مجھے آپ لوگ اس کو screen shot بھیجیں کہ فلان cannot apply فلان cannot apply زبانی اب میں کیا الفاظ کہوں ٹھیک ہے آگے چلیے یہاں پر آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اب آپ نے جو غلطیاں نہیں کرنی ہیں جو کس طریقے سے اس کو نبھانا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے کہ آپ کو سمجھ میں آجائے گے کہ کیا غلطیاں لوگ کر رہے ہیں اور کیا cases میرے پاس آئے ہیں جن کو خراب کیا گیا ہے اور آپ نے کام نہیں کرنا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پوچھتے ہیں اس کا ریشو کیا ہے ریشو سب سے پسندی ٹاپک ہے پاکستانی کا کہ ریشو کیا چل رہا ہے وہ سمجھتے ہیں اندھی مجھ گئی ہے اگر کسی بھی ملک میں اندھی مجھ گئی تو مجھے فٹ کر دوں مجھے بھی ڈال دو میں بھی چلے جاؤں گا چیک ہے نا تو اندھی کئی نہیں مجھتی یہاں پر یہ پروگرام جو ہے یہ 80% اپروف ہوتا ہے اگر آپ دھنگ سے اپلائے کر دیں اسی پرسنٹ کی اپروفل ہے چیک کر سیں تو ریکارڈ اس کا نمبر ون نمبر ٹو کرنا کیا ہے آپ کو کریٹ اور کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہے ڈاکومنٹیشن میں غلطی قبول نہیں ہوگی نہ ہی آپ کو موقع دیا جائے گا ٹھیک کرنے کا نمبر ٹو یہ جو آپ کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں جاپ کر رہے ہیں کہیں پر کچھ کر رہے ہیں ایک دم سے آپ نے سوچا کہ یار میں بھی سٹرٹ اپ میں ڈال لیتا ہوں یہ تو اسی پرسنٹ ریشو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کے پاس چلتے ہیں بات کرتے ہیں کر دے گا یہ کام ٹھیک ہے تو آپ میرے پاس آئے آپ نے بولا کہ مجھے سٹرٹ اپ پروگرام ڈالی میں کہا آپ کا آئیڈیا کیا ہے آپ نے کہا او جی آئیڈی شایدیا کوئی نہیں ہے جو آپ نے کرنا ہے کریں جی آپ پہ چھوڑا نا آپ پہ اتباع رہنا آپ پہ چھوڑا نا آپ بنائے نا سر وہ آپ کی ویب سائٹ اور آپ بنا دو نا سر آپ کی بینک سٹرٹ اپنے اوہ آپ بنا دو تو ہر کام ہم نہیں کر سکتے ہیں آپ کو فیک پروڈجیکٹ اور فیک پروڈگرام کے اندر کام آپ بھی نہیں ملے گی آپ کی باتچیت ہونی ہے تمام کام ہونے ہیں اور آپ نہیں ڈیفرنٹ کر پاؤ گے کہ دو لوگ کا گروپ جو ہے فیک ہے اگر فیک ہوگا تو پکڑا جائے گا اور وہ ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے ویک بزنس پلان بزنس پلان ویک کب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار ہم نے تو ایسا شاندار بنایا تھا پھول بوٹے ڈیزائن ہم کچھ ہم نے پرسنٹیشن دی تھی اے بن کر کے یہ نہیں کہہ رہے وہ ویک پرسنٹیشن مطلب خوبصورت یا بدصورت کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کا ہمیشہ فیکس کس پہ ہوتا ہے بہت خوبصورت پرسنٹیشن بنائی تھی میں نے تو اور میں نے جو دیکھی ہے نا آنکھیں کھل دینے والی خوبصورت ہیں جی میں بانتا ہوں جو میرے پاس پرسنٹیشن آئی ہیں جس کی نوٹ کمپیر کہ وہ نے کتنے محنت کی ہے لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جس ملک کے لیے بنا رہے ہو اس کی وہاں نیڈ ہے مطلب وہ چیز وہاں بکھ سکتی ہے ہر چیز تو نہیں بکتی نہ وہاں پر تو لہٰذا جو چیزیں جن چیزوں کے بعد ڈیمانڈ ہے پہلے ریسرچ تو کرو آپ کو ریسرچ کرنا ہے کہ میرا کام وہاں پر ہائی ڈیمانڈ پہ ہے یا لوڈ ڈیمانڈ پہ ہے یا ہائی نہیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس فائنانس کا انظام ہونا چاہیے آپ کے پاس مناسب اماؤنٹ ہونے چاہیے آپ دو بندے ہیں تین بندے ہیں چار بندے ہیں ایک پروسسنگ پہ پانچ بندوں کو ویزا ملتا ہے پانچ بندے ہیں آپ کے پاس ملا کر کوئی ڈیرڈ لا کے قریب پریب ڈیرڈ لا کے قریب پریب ڈالر قریب اماؤنٹ ملا کے ہونے چاہیے جو آپ کو دکھانی پڑے گی لینگویج کے اندر آپ کو آئیلز کرنا پڑتا ہے اور آئیلز کے اندر صرف اور صرف پانچ بینڈ کی بات ہو رہی ہے آپ کو نہیں کہہ رہے سات بینڈ لاؤ آٹ بینڈ لاؤ یہاں پر پانچ بینڈ کے اوپر بھی آپ کو دے دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو پولیس سرٹیفیکٹ چاہیے ہوگا آپ کا میڈیکل کلیر ہونے چاہیے اور پولیس سرٹیفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ نہ ہو گیا وہ وہاں ہو گیا تھا میرے سے ایک قتل ہو گیا تھا غلطی سے وہ غصہ کر گیا تھا یہ نہیں آپ کا پولیس ریکارڈ کلیر ہونے چاہیے کیونکہ پولیس ریکارڈ اگر آپ کو وہ معافی کر دیتے ہیں ڈر کے مارے تب بھی آپ کے ریکارڈ ڈال دیتے ہیں اس نے قتل کیا تھا کلیر ہو گیا ہے میڈیکل کلیر ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک سٹیٹی کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کی سیلیکشن ہوگی کہ میں اس سٹیٹی کے اندر اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ تو ہو گیا سمجھ میں آ گیا اب ہمیں لائن آف ایکشن بریف کر دیں کہ ہم نے پہلے اس کیا کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر کیسے ہوتا ہے پھر کیسے ہوتا ہے تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو اگر آپ خود بھی کر رہے ہیں یا آپ کسی اور سے بھی کروا رہے ہیں تو آپ نے وہ تیزے دیکھ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ لائن آف ایکشن ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک پراپر ہائی ڈیمانڈ انٹرپنورشپ کے اندر جنونلی اپنا بزنس پلان پروڈیوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا کس کو دینا ہے اس کو ہم انکیوبیٹر کہتے ہیں انکیوبیٹر جو ہے یہ آپ کی اپنکیشن ریسیف کرے گا اور اس کے بعد یہی آپ کا انٹریو کرے گا اور یہی آپ کے ساتھ ایکریبنٹ سائن کرے گا آپ کہتے ہیں انکیوبیٹر کیا چیز ہوتی ہے انکیوبیٹر جو ہے اس کو اگر آپ ترجمہ کرنے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جسرا انڈے سے بچہ نکالتی نا مشین جس مشین سے انڈے سے بچہ نکالی جاتا ہے اس کو انکیوبیٹر کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو ایک نئی زندگی ایک نئے کاروبار ایک نئے آدمی کو نئی زندگی دے رہی ہے تو یہ انکیوبیٹرز ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کرتے ہیں انٹریو کہ جی آپ نے بتایا تھا آپ کا جو بزنس پلان ہوگا اس کے اوپر بم 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 پوری بات کرے گا آپ سے آپ نے انٹریو پاس کر لیا اگر آپ نے انٹریو پاس کر لیا تو پھر یہ آپ کو ایک ایگریمنٹ دیں گے جس کو آپ نے سائن کر کے واپس بھیجنا ہے اور اس کے بعد ایکیبرٹرز آپ کو بھیجیں گے لیٹر آف سپورٹ اور اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ آپ اس سپورٹ لیٹر کے اوپر ور پرمٹ اپلائی کر دیجئے اور اس کے بعد آپ سے کہیں گے جب وہ ور پرمٹ اپلائی کر دیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ پی آر کی اپلیکیشن جمع کروا دیجئے اور تمام کا تمام جو کام ہے یہ انٹرویو گریٹر کی ہیلپ سے ہو رہا ہوتا ہے آپ کو جس ان سے بات کرتے رہنی ہے ان سے رابطے میں رہنا ہے اگر آپ خود کر رہے ہیں اگر آپ کسی کنسلٹنس کروا رہے ہیں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لیے ایکٹیو رہے اور یہ پورا کام آپ کو یہ کر کے دے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیز رہنی گئی ہے اگر آپ کو لنک کا مسئلہ ہے کہ لنک آن جاؤں گا میں کیسے بلائے کروں گا یہ تو آپ نے بتائی نہیں میں نے آپ کو جو سکرین پہ دکھا دیا تھا وہی جگہ ہے وہی سے کلک کرنا ہے وہی سے سٹارٹ ہوگا اپنیکشن لیکن آپ کے پاس پہلے چیزیں ٹیبل پہ ہونی چاہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے یہ کام ہم سے کروانا ہے تو اس کا لائن آف ایکشن بھی سن لیجئے گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں ایک سی بی جو ہے وہ ہمیں ای میل کرنی ہے ٹھیک ہے اپنی کاؤنسلنگ بک کرنی ہے میرے ساتھ اس کے بعد ای میل کرنی ہے ای میل کرنے کے بعد آپ نے بریف کرنا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ پانچ کام سوچے ہیں یہ میں نے چھے کام سوچے ہیں یہی جو میں کام کر رہا ہوں میں یہی کام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اسی کا میرے پاس تجربہ ہے اس طریقے سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے کہ یہ میں نے آئیڈیا ہے اور اس آئیڈی کے اوپر مجھے بزنس پلان مرانا نہیں آتا تو وہ آپ نے کرنا ہے تو پھر ہم کر لیں گے آئیڈیا آپ کا ہوگا آپ نے نیا آئیڈیا پچھ کرنا ہے آپ نے اپنے جو کرنٹ آئیڈیا ہے اسی کو پچھ کرنا ہے آپ جو بھی کرنا ہے آپ نے ایمیل کرنی ہے ایمیل کرنے کے بعد آپ نے وٹس اپ میسیج جو ہے وہ ڈیٹیلڈ قویسچن کے ساتھ یا ڈیٹیلڈ انفرمیشن کے ساتھ آپ نے سنڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کی ایمیل چک ہوگی پھر آپ کا میسیج سنا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کی میرے ساتھ کاؤنسلنگ تیہ ہوگی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد ہم آپ کو مکمل لائن آف ایکشن دے دیں گے جس کو ہم آپ اور میں جو ہے مل کے ہم اس کو پروسیڈ کریں گے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو ہم کینیڈا میں جو ہے انشاءاللہ ایک کاروارج سنگ کہتے ہیں آپ کو اور آپ کے پانچ کم از کم پانچ ساتھیوں کو ہم وہاں پر اکوموٹڈ کروا سکتے ہیں یہ کیسے ہوگا کیا ہوگا ڈیٹیل جو ہے آپ کو ویب سائٹ سے مزید مل سکتی ہے اگلی ویڈے ملتے ہیں اللہ حافظ